پریویس لیکچر میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا زر کی حسام کے بارے میں اور آج آپ پڑھو گے آلاتِ زر اعتبار آلاتِ زر اعتبار میں ڈیفرن پوائنٹس ہیں جو کہ ہم ون بر ون ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہے روایتی آلات روایتی آلات درز جیل ہیں سب سے پہلے کتابی حساب یہ اعتبار کی سب سے سادہ صورت ہوتی ہے لوگ عام توفر محلے کے دکانداروں سے جب ضروری اشیاء ادھار خریدتے ہیں مہینہ حق ہونے پر وہ اس کا حساب درباق کر دیتے ہیں دکاندار اس حساب کو اپنی کاپی پر درج کرتا ہے جسے ہم کتابی حساب کا نام دیتے ہیں ایک سمپل اور سادہ سی شکل ہے جو کہ کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہے پھر نمبر دو ہے پرومیسری نوٹ یا پرو نوٹ یہ اعتبار کی دوسری صورت ہے اس میں مکروز ادھار پینے والے کو ایک تحریر لکھ کر دیتا ہے کہ اس نے اتنی مالیت کی اشیاء وصول کی ہے جس کی اتائی کی مقررہ عرصہ کے بعد کر دی جائے گی اس تحریر پر رسیدی ٹکٹ بھی لگا دی جاتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر قرض خواہ مکروز کے خلاف چارہ جوئی بھی کر سکتا ہے پرو نوٹ کی اس میں سمپل سا ایک لکھا ہوتا ہے کہ جس شخص نے قرضہ لینا ہے اس میں اس رنگ کے وہ ایک تحریر سے لکھے گیا جیسے تو وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے تین ماہ بار اتنا شخص کو یا جسے وہ چاہے جس کا وہ نام لینا چاہے اس کو موبلن ایک ہزار ہوتا ہے یا جتنے کی کسنے چیز لی ہوتی ہے جن کی مالیت کی اشیاء سے مصول کر لی کہیں ہیں اور وہ رقم ہے اس کو جو ہے وہ اتنے عرصے کے بعد ادا کر دوں گا لیچے اس شخص کے سائن ہوتے ہیں اس کا ایڈریس ہوتا ہے اور اس پہ جب رسیدی ٹکٹ بھی لگ جاتی ہے تو یہ ایک طرح کا پرمیسٹری کے پرونوٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ثبوت ہوتا ہے کہ کل کو اگر وہ شخص جسے کرزہ دینا ہے جسے ادھار رقم لی ہوئی ہے ادھار مال لیا ہوئی ہے اگر وہ واپس نہیں کرتا تو اس کے خلاف جسے کرزہ دیا ہوتا ہے اس کے خلاف چارہ جوئی بھی کر سکتا ہے مقدمہ بھی جلا سکتا ہے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہنٹی جسے بل آف ایکسٹینج بھی کہا جاتا ہے عام طور پر کاروباری لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لینڈین کو جب لینڈین کرتے ہیں تو انہ کا تدائیگی نہیں کرتے بلکہ مال فروخت کرنے والا خریدار کے نام ایک حکم نامہ لکھتا ہے جس میں یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ خاص مدد کے بعد وصول کردہ اشیاء کی مالیت کی رقم ہنٹی کے حامل کو عطا کر دی جائیں گے اس پر مال وصول کرنے والے کے دستخط ہوتے ہیں ہنٹی کو کسی بھی پینک کے پاس لے جا کر اس پر بٹا لگوایا جا سکتا ہے اور اس کے بدلے بینک سے نکت حاصل کی جا سکتی ہے رقم اور ہنٹی کی کسی اقسام ہے اگر ہنٹی کی سمجھ نہیں آئی تو یہ بھی ایک تحریری نوٹ ہوتا ہے جس پر چونکہ جبھی لوگوں نے مال خرید اور فروخت کرنی ہوتی ہے مال کی جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں چوتے بمانے پر کار کانادار کاروباری اجرات ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ وقت پر نکت ادائیگی نہیں کرتے جس نے مال لیا ہوتا ہے جو وصول کرتا ہے وہ ایک تحریری نوٹ لکھ دیتا ہے کہ میں نے اتنی جو ہے وہ رقم جو اسیات ہی وہ وصول کر لیا ہے اور میں اتنی عرصے کے بعد اس کی جو ہے وہ ادائیگی کروں گا اور بیل فرز جسیں رقم جسیں اشیاب دی ہوتی ہیں جسیں رقم لینی ہوتی ہے جو کہ وہ اس وقت تو نہیں دی ہوتی نا رقم تو اس وقت ایک نوٹ لکھ کے دے دیا جاتا ہے کہ میں ایک ماہ بعد دو ماہ بات تین ماہ جمال بار جو ہے وہی رکم آناکھ ادا کرو گا تو اگر اس رکم تاام سے بہلے بہلے جس شخص نے ادھار دیا ہوتا ہے مال فرو行 کیا ہوتا ہے تو اس کو اگر پڑ جائے تو وہ کیا کرتا ہے بینک کے باس جاتا ہے کیونکہ اس تحریر پر اس رسید پر جو ہے وہ سٹیپ ہوتی ہے صنع ہوتے جس شخص نے رکم دینی ہوتی ہے شخص نے رقم دینی ہوتی ہے تو پھر وہ بینک کے پاس جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس طرح مجھے تو ٹائم سے پہلے ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر بینک کیا کرتا ہے اسی رسید پر اپنی سٹیمپ لگا کر جو ہے وہ رقم اس کو دے رہتا ہے اس شخص کو جسے لینی ہوتی ہے رقم تو اس طرح جو ہوتا ہے وہ اس شخص کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے اور وہ جو ہندی جو دل پناہ ہوتا ہے وہ پھر بینک کے پاس آ جاتا ہے پھر جو وہ ٹائم پیریٹ گزرتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا ادھار دینے والے میں تو پھر وہ رقم بجائے اس شخص کو جسے امال لیا تھا وہ اس شخص کو رقم ادا نہیں کرتا وہ رقم جو ہے وہ بینک کو ادا کرتا ہے کیونکہ بینک نے وہ رقم اس شخص کو پہلے ادا کر دی تھی تو اسے کہتے ہیں کہ بینک جو ہے وہ بٹا لگاتا ہے ہنڈیوں کو یہ اس کو کہتے ہیں پھر ہنڈیوں کی ایک سام ہے سب سے پہلے ہے درشنی ہنڈی اس قسم کی ہنڈی کو جس وقت بھی پیش کیا جائے اسی وقت اس کی ادائیگی کر دی جاتی ہے مثلا اگر ملتان کا ایک شخص لاہور کے کسی بھی دکاندار سے مال خریدے تو جس وقت بھی اسے بل موصول ہوگا وہ اس کی ادائیگی اسی وقت کر دے گا اسے ہم کہتے ہیں درشنی ہنڈی اس کے درشن کرتے ہی اس کے دیکھتے ہی اسے اس رقم کو ادا کر دیا پھر نمبر دو پہ ہے مدتی ہنڈی اس سے مراد ایسی ہنڈی جس کی ادائیگی مہینہ مدت تین چھے یا نو ماہ بات کی جاتی ہے جتنی مدت کی کوئی ہنڈی ہوتی ہے اس مدت کے پوری ہونے کے بعد ہی ہنڈی بیش کی جائے گی اور اس پر ادائیگی ہو گی جس شخص کے پاس ہنڈی موجود ہو اگر اسے مدت سے پہلے نقد روپے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اسے تجارتی پھینک سے بٹا لگواہ کا رقم حاصل کر سکتا ہے پھر ایک بدیشی یا غیر ملکی ہنڈی اگر کسی ملک کا تاجر کسی دوسرے ملک کے تاجر کو مال پیجھے اور اسے ہنڈی لکوا لے تو یہ غیر ملکی ہنڈی کہلاتی ہے منظر ایک ہی ملک میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کاروبار ہو رہا ہے اور یہ ہنڈی چل رہی ہے تو اس کو ہم بدیشی کہیں گے جو ملک کے اندر چلتی ہے اور اگر ہی ہم دو ملکوں کے درمیان تجارت کا کام کریں تو پھر یہ غیر ملکی ہنڈی بن جائے گی جسے ہم دیشی یا غیر ملکی ہنڈی کہتے ہیں دیشی یا ملکی ہنڈی جب ایک کی ملک کے تاجر لیندین کے سنسلے میں ذرہ نکت کی بجائے ہنڈی کو استعمال میں لائیں تو اسے ملکی یا دیشی ہنڈی کہا جاتا ہے جس کی متتام طور پر تین ماں سے نو ماں تک ہو سکتی ہے تو سیکنڈ یہ آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہاں تک تھا آج کا جو لیکچر تھا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ چیک کے بارے میں اور آردہ سے چیک کے اقسام ہوں گی وہ انشاءاللہ یہ ہے وہ نیکس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی